اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے چلیں جی اللہ کا نام لیتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ولوگ اور ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہیں اپنے ناشتے سے صبح کا ٹائم ہے یہ اور ناشتہ جی آج کل بہت اچھا لگتا ہے یہ چھوٹی کا دن تھا تو سب کے الگ الگ ناشتے بنے کسی کے لیے انڈا فرائی ہوا کسی کے لیے سلائس ٹوسٹ ہوئی کسی کے لیے کیا ہوا سب کو ناشتہ دینے کے بعد جی اللہ میں نے اپنا ناشتہ بنایا اور یہ دیکھیں جی آپ کو کونٹیٹی بتا رہی ہوں اتنا سا آپ نے جو یہ چھوٹا سکا پوتا ہے یہ آپ نے ایک اپنے کب دیو لینا ہے ایک انڈا لینا ہے اور ایک ایک سے ڈیٹ چمچ چینی ڈال دینی ہے وہ بھی ٹی سپون یہ بھی میں ویسی ڈالتی ہوں اچھے طریقے سے مکس نہیں کرتی ہوں میں اللہ میں بہت چینی چینی نیچے رہ جاتی ہے زیادہ میں مکس نہیں کرتی ہوں اچھا یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں تین سلائس کا میں نے یہ انساب آپ کو بتایا ہے اور لیکن آپ چار پانچ بھی بنا سکتے ہیں اس نے بٹ میں نے بہت زیادہ اس کو ڈپ کیا اور دو بچ گیا تو اپر میں نے سلائس کے پر اس طریقے سے ڈال دیئے تو یہ بہت مزیگی بناتی ہیں اچھا میں نے اس میں اس کو جو میں اپنے لیے بناتی ہوں تو وہ میں بٹر سے بناتی ہوں اور آپ یقین کریں اتنی مزیگی بناتی ہیں بٹ میں سوفٹ والی بناتی ہوں وہ کڑک والی نہیں بناتی ہوں مجھے کڑک والی نہیں ہوں اس کیلئے میں بہت زیادہ اس کو فرائی کرتی بھی نہیں ہوں بس آگے بچے سے جو کلر آجاتا ہے پچھ میں اتنا ہی پکاتی ہوں بہت مزیگی ہوتی ہے ضرور فرائی کیجئے گا یہ دیکھیں جی چائے کے ساتھ کھائیں گرم گرم تو بات یہ لگے گرم گرم کھائیں گے تو زیادہ آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا لگیا بہت مزیگی جی مجھے دیکھیں گے موسیقی اور یہ ہے جی پچھلے دن کا vlog پچھلے دن کا پچھلا دن مطلب جو گزر گیا وہ پچھلا ہی ہوگا تو میں نے بھنڈی بنائی تھی جی اور یہ جو بھنڈی میں کٹ کر رہی گا یہ میں نے کٹ کی تھی کہ میں توے پہ سر فرسے فرائی کروں گی اور اس شیپ میں میں نے کٹ کی تھی کہ یہ توے پہ فرائی ہوں گی نورملی جو ہم دوسرے طریقے سے کٹ کرتے ہیں جو پیاس ٹوماٹو والی بناتے ہیں تو ابھی تک جو میں کٹ کر رہی تھی تو میں بالکل بھی وہ والی نہیں بنا رہی تھی میں موچھی یہی تھا کہ چلو اس طریقے سے کٹ کرتی ہوں بچے تیسے بھی شوک سے نہیں کھاتے ہیں تو بس توے پہ فرائی کروں گی تاکہ جلدی بن بھی جائے اور صرف جگہ پہ ختم بھی ہے جو صرف ہم لوگ کھا لے لیکن جی اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا مجھے اور پھر اس کے بعد میں نے یہ پیاس ٹوماٹو والی بنایی بس یہ ہوا مجھے کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ پیاس ٹوماٹو والی کھانی ہے اور آپ کا ہوتا ہے توے والی پھر تھوڑی سکی سکی ہوتی تو مجھے تھوڑا پیاس ٹوماٹو والی کھانی تو کافی ٹائم بعد میں بندی بنا رہی تھی تو جی بس ارادہ بدل گیا میں نے کہا آپ کیا کرنا ہے تو چاہنے کوئی نہیں کٹنگ تو اس طرح ہوئی تھی میں نے کہا زیادہ نہیں اس کو بھونوں گی کیونکہ زیادہ اگر بھونو نا تو پھر یہ بلکل ملیدہ بن جاتی ہیں ویسے بھی ملیدہ بن جاتی ہیں لیکن یہ تو ابھی میں نے کٹی اس طریقے سے کیوی تھی کہ یہ بلکل ملیدہ بن جاتی تو اسی لیے میں نے جی اس کو پیاس ٹوماٹر والا بنا لیا اور سیمپل جی میں نے دروازہ بن کر کے آئی ہوں کارٹون لگے میں اور یہاں تک آوازہ آ رہی ہے اور سیمپل جی پیاس کو میں نے کچھا پکا براؤن کیا فرائی کیا اور اس کے بعد جی میں نے اس میں ادر گلیسن کا پیس ڈال دیا بھنڈی ڈال دی اور ٹوماٹر ڈال دی اچھا یہ ٹوماٹر ڈالنے کے بعد آپ نے سارے مسالے ڈال دینا ہے اور اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہ خود بخود سوفٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے دو تین چمچ لگانے اور مسالے میں وہی نارمل جو سارے مسالے ڈالتے ہیں دھنیاں زیرہ نمک لال مرچ حلدی بس سبزیوں میں کبھی بھی گرم مسالہ نہیں ڈالتے کیونکہ گرم مسالہ ڈالو تو سبزیاں کالی پڑ جاتی ہیں تو اسی لیے کبھی بھی گرم مسالہ کسی بھی سبزی میں نہیں ڈالنا اور یہ جی میں نے بلکل نارمل فلیم پہ اس کو رکھ دیا ہے بٹ اس کی نارمل فلیم بھی ایسی ہوتی ہے سلینڈر کی کی سمجھ نہیں آتی ہے نارمل پہ بھی رکھو تو چیز جو ہے نا لگ جاتی ہے جل جاتی ہے لیکن چنے جی یہ یہاں ہماری ریڈی ہو گئی ہے بھنڈی بہت ہی مزیدار سی بنی تھی بس کٹنگ جو ہے نا دوسرے طریقے سے ہو گئی تھی بٹ کوئی نہیں ٹیسٹ اچھا ہو تو ہر چیز کھائی جاتی ہے اور یہ جی بھنڈی تیار ہو گئی تھی اس میں میں نے لازٹ میں ہری مرچن ڈال دی تھی بیچ میں سے کٹ کر کے دو دو کر کے بیچ میں سے کٹ کیے میں نے اور تاکہ بھنڈی کا فلیور بھی مرچوں کے اندر جا بہت ہی مزیدار سی بنتی ہیں یہ اور کافی دنوں بعد کھاؤنا تو پھر آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں اور اس کے بعد جی میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھا رہی ہوں یہ میں نے ایک نیٹ پہ جہاں سے میں آن لائن چیزیں مانگواتی ہوں میں نے وہاں پہ یہ پلیٹ کا سیٹ دیکھا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مانگواؤں یا نہیں مانگواؤں اس کے ساتھ ہولڈر بھی تھا اور آئی تینگ یہ دس پلیٹوں کا سیٹ ہے تو چلیں جی دیکھتی ہوں اگر میں نے مانگواؤں ہے تو آپ سے بھی شیئر کروں گی اچھی لگ رہی تھی تو اس لئے آپ کو بھی دکھا دیا اور یہ جی اگلا دن سٹارٹ ہو گیا ہے پچھلا تو ختم نا اب اگلا سٹارٹ ہو گیا ہے نیکسٹ دن سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ جی میں بنا رہی تھی آج پلاو اور پلاو بنانے سے پھلے آپ کو بتا ہے یہ اچھا یہ جو سلینڈر کے جو سٹاک ہوتے ہیں یہ سٹیل کی ہوتے ہیں اگر اس کو ہم لوگ ساف نہیں کریں تو یہ سٹیل جل جاتی ہے تو اسی لئے کوشش کریں ہاتھ کے ہاتھ ساف کریں اور اس پہ بہت محنت ہوتی ہے اگر یہ جل جانا تو یہ ساف نہیں ہوتے ہیں تو میں نے جی اس کو بڑی محنت سے بڑی اچھے طریقے سے ساف کے جلا نہیں تھا بس اس کے پر پتہ نہیں دودھ یہ چاہے کیا گھریا تھا مجھے بھی یاد نہیں ہے کچھ گھیرا تھا اور میں نے اچھے طریقے سے اس کو واش کیا کیونکہ کھانا ہم بناتے ہیں اور جب یہی چولہ جب جلتا رہتا ہے تو کوئی بھی چیز گھری بھی ہوتی وہ جل جاتی ہے ساف نہیں ہوتی تو پہلے جی سٹاک کلیننگ کیے اور اس کے بعد اب میں پلاو کی تیاری کرتی ہوں یہاں پہ جی میں نے پیاس کو رکھ دیا ہے نارمل وہی ریسپی جو میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہے اور اچھا آج میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچائے اللہ پاک نے بچائے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی اس طریقے سے ہو آپ بہت خیال کریں اگ خاص طور پر سلینڈر دیکھیں میری کسی بہن نے پوچھا تھا آپ کو سلینڈر سے ڈر لگتا ہے میری بہن ڈر تو نہیں لگتا تھا ابھی تک بہت اب لگے گا مجھے ڈر اب مجھے ضرور ڈر لگے گا کیونکہ چلے آنگے بتاتی ہوں میں وہ کلپ آجا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں چلیں جی یہاں پہ پیاس کو براؤن نہیں کیا ساری کچھا پکا فرائی کیا ادھر لیسن ڈالا اور بیچ میں میں نے گوشٹ ڈال دیا اب اس کو میں فرائی کروں گی تاکہ اس کا کلر چینجر اچھا اس میں میں نے تمہارٹر کا پیسٹ ڈالا پیسٹ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ جب بھی ہم دوسرے تمہارٹر ڈالتے ہیں تو جیسے چاولوں میں ایسے اس کی چھلکے اور ایسے تھوڑے تھوڑے آتے ہیں تو مجھے سلگتا ہے اگر پیسٹ ڈال دونا تو چاولوں میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے بہت اچھا چاول بن کے تیار ہوتے ہیں اس میں میں نے نمک ڈالا ہے گرم مسالہ ڈالوں گی اور ایک پیکٹ میں نے فلاوکر ڈال دیا گرم مسالے سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے آپ ثابت گرم مسالہ میں زیادہ تر ثابت گرم مسالے کو اوائیڈ کرتی ہوں میں پساور ڈالتی ہوں تاکہ فلیور بھی آ جائے جو ہمیں ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے اور موں کے آگے بھی نہیں آتا اور جی میرے پاس ڈیٹ کے لئے چاول تھے اور اس پہ میں نے ڈالے ہیں آٹھ گلاس پانی دو بوٹل ڈل گئی ہیں دو بوٹل میں چھے گلاس ہیں ایک بوٹل میں تین گلاس پانی آتا ہے اور اس کے بعد دو گلاس ایکسٹرا میں ڈال ہوں کیونکہ ہم لوگ ککر میں اس کو گلائیں گے تو یہ ایک گلاس پانی تو پیچھے رہ جائیں گے ساتھ گلاس تو ہمارے ڈیٹھ کلو چاولوں کے لئے بہت ہیں اور ڈیٹھ کلو چاول کتنے پیالے ہوتے ہیں یعنی کی چار پیالے ایک کلو چھے پیالے ڈیٹھ کلو سمپل سا حساب پتہ نہیں کہ سمجھ آئے گا آپ لوگ کے نہیں لیکن میرا حساب تو یہ ہی ہے اور جی اس کے بعد میں بچوں کے پاس کمرے میں آ گئی تھی اچھے یہ بچے جب یہ والا کیک کھاتے ہیں نا ٹیڈی بیر والا اتنے مزے مزے سے کھاتے ہیں اکثر میں ان کو دیکھتی ہوں ابھی بھی جا کے میں ان کے پاس بیٹھ گئی تھی سب نے اپنا اپنا کیک کھولا کوئی پہلے کان کھاتا ہے کوئی اس کا موں کھاتا ہے کوئی ہاتھ کھاتا ہے تو بڑا انجوائے کر کے اس طرح کی کیک وغیرہ بچے کھاتے ہیں تو مجھے سے لگتا ہے ہونا چاہیے اس طرح کی کیک جو بھی ہمیں ملتے ہیں باہر سے تو اس طرح کی شیو وغیرہ جب بنی بھی ہوتی ہے کوئی کریکٹر وغیرہ بنے بھی ہوتے ہیں تو بچے کافی شوک سے ایسی چیزیں کھا لے تھے اب یہ دیکھیں اب بیٹا میرے ہاتھ میں دے رہا تھا پھر ایک ایک بائٹ لیتا کبھی کان کی سائٹ سے کبھی کہاں سے تو بچوں کے ساتھ یہ والا تھوڑا سا ٹائم اس پرنٹ کیا جب تک میں نے وہ ککر کو رکھا ہوا تھا تیس منٹ تک میں اس کو رکھتی ہوں اور اس وقت تک میں جی یہاں بچوں کے پاس آگئی تھی کچھ اور اپنے کام ہم ختم کر لیے تھے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں اب آپ کو غلطی سب سے پہلے بتاتی ہوں اب کیا کرتے ہیں دیکھیں اب میں آلو کٹ کر کے رکھیں کیونکہ آلو آپ کو پتہ ہے میں جب یہ گوش گل جاتا ہے کھولتی ہوں پھر پانچ منٹ کے لیے میں دوبارہ سے سیٹی لگا دیتی ہوں آلو ڈائیں اچھا جی اب میں یہاں پہ جو کام کر رہی ہوں دیکھیں اب میں اس کی سٹیم نکال رہی ہوں ٹھیک ہے سیٹی کو تھوڑا تھوڑا اٹھا کے اس کی سٹیم نکال رہی ہوں کیوں کر رہی ہوں میں ایسا کیونکہ مجھے بہت جلدی ہے جبکہ مجھے جانا کہیں بھی نہیں ہے مجھے کرنا کچھ نہیں بٹے کام کی آپ کے ایک ہوتی ہے نا کہ جلدی ختم کرو کام کو اور جلدی تھی کھانا بن جائے اور جلدی سے مارا کام ختم ہو جائے تو بس یہ وہ کام ہے تو اس لیے بولتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا تو بس جی میں بھی یہاں پہ تھوڑا سے صبر نہیں ہو رہا تھا مجھ سے کہ میں تھوڑا پانچ دس منٹ صبر کر لیتی خود بخود اس ٹیم نکل جائے نہیں جی میں نے اس کی اس ٹیم پہلے نکالی ہے اچھے طریقے سے اوپر سے سیٹی بھی ہٹائی ہے ہلکا سا بھی میں کیپ کھولنے ہی لگی تھی اور ایک دم سے بلاسٹ ڈھککن اڑا گھیرا اور یہ دیکھیں جی سارا جو اس کا پانی تھا گریبی تھی وہ نیچے گھیرا میرے پاؤں پہ گھیرا مطلب بہت یہ تھوڑا سا بھی جو میں نے کلپ بنایا اسی لیے بنایا ورنہ تو اس کے علاوہ اتنا اس ٹائم پہ ایسی سیچیشن ہو گئی تھی کہ کوئی مطلب ویڈیو ریکارڈ کا نہیں تھا بھٹ میں نے یہ چھوٹا سا جو جو نیچے سارا میس ہو گیا تھا اس کا کلپ اس کی بنایا تاکہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تو وہ میری کوئی بھی بہن غلطی نہ کریں اور اس کی بات جی دوبارہ جو میں بھی آئی ہوں پورا دو گھنٹے مجھے لگیں اس کی صفائی میں پورا کچن میں نے دھویا ساپ کیا سلینڈر دھویا سٹوپ دھویا سب کچھ ساف کیا ایک ایک چیز کو کلین کیے سرف سے دھوکے سب کچھ کتنا ٹائم لگ گیا اور جو کتنا مطلب میرے لیے ایک ڈینجریس کام ہو گیا تھا میری اپنی چھوٹی سے غلطی کی ہو جیسے مطلب اس ٹیم جب تک آپ کوکر سے پوری نہ نکلے آپ سیٹی ہٹانے کے بعد بھی دس منٹ تک آپ کوکر کو چھوڑ دیں اور انشاءاللہ نیکس ٹائم تو ایسا نہیں ہوگا بس کھانا تیار ہو گیا تھا اور یہ ہمارا پلاو بھی ریڈی ہو گیا تھا بڑا ہی خطرناک والا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی انگی آپ لوگ کو پسند آئے گی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آج آپ لوگ کیلئے ایک ریمیڈی بھی مجھے ڈالنی تھی بٹ میں نہیں ڈال سکی گلاس سکن کی بہت ہی پیادی ریمیڈی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم ڈالوں گی اللہ حافظ